بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین محمد وعالی وعصابی اجمعین اما بعد اللہم لقا الحمد کلہ و لقا الشکر کلہ اللہم لاؤصیصنان علیک انتک ماثنیت علا نفسک ربنا اقفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انتنا للقوم الكافرین الحمدللہ اللہ جل جلالہ و امن والو کے فضل سے اور اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین بقا میں بہترین جگہ میں اور بہترین وقت میں اثر کے بعد یہاں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی اللہ جل جلالہ اس مجلس کا اور اس جگہ کا اور اس وقت کا حق ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس قسم کی جو مجلس ہے بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ کارامد ہوتی ہے اللہ جل جلالہ تو ایمان کا نور اور ایمان کی برکت دوبالہ ہو جاتی ہے اور جب بہت سارے ایمان والے بہت سارے اللہ کے اوپر ورسہ کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد اور یقین کرنے والے جب ایک جگہ پر ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ برکت ہوتی ہے سمجھنا ہے؟ چونکہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجلس ہے اور مجلس کوئی حقیقت کیا ہے مجلس کا مقام کیا ہے مجلس کا درجہ کیا ہے ان ساری چیزوں کو بتانے کے سلسلے میں جرہا سا ہجاب بھی آتا ہے کہ کیا ہم اور کیا ہماری مجلس لیکن پھر بھی مجلس بہرحال مجلس ایمان والا بہت امدہ ہے اور ادنا سا ایمان والا بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اور ادنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر تو اس وجہ سے اکابرین کا یہ دستور رہا ہے کہ کچھ وقت تو اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں ان مجلس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک شکل تو یہ کہ استاد بیٹھ جائے شاہد بیٹھ جائے پیر بیٹھ جائے برید بیٹھ جائے اور دونوں کے دونوں خاموش ہو کوئی بیان نہیں کوئی تقریر نہیں کوئی تعلیم نہیں سمجھنا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ برکتی ہوتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے حضرت شیخ نوبراللہ مرکدوں کے یہاں اثر کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی حضرت کا کوئی بیان نہیں کوئی ملفوظ نہیں کوئی چیز نہیں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا مراقبہ یا جو کچھ ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں اور شاگردان جو ہے معتقدین جو ہے موردین ہیں وہ بھی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ ہم لوگوں کا معاملہ اور ہم لوگوں کا مسئلہ جرا کھانے پینے کے ساتھ زیادہ لگا رہتا ہے اس وجہ سے حضرت شیخ کے یہاں اثر کے نماز کے بعد جو بھی مجلی سنایا سب کو چاہی پلانے کا دستور تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضرت کو چاہی کی اتنی خواہش نہیں ہے اس لئے کچھ نہیں کیا گیا بہرحال حضرت کے یہاں یہ تھا حضرت اکدس تھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی ایک دور تھا اس دور میں حضرت دین کی خدمت دین کے کام کیا کرتے تھے زہر کی نماز کے بعد ان کیاں زہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا لوگ آ جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے حضرت اکدس تھانی رحمت اللہ علیہ کا ڈاک آئی ہوتی تھی تو ڈاک کے جوابات بھی لکھتے جاتے تھے اور کچھ ارشادات بھی فرمایا کرتے تھے اور بعض ان کے معتقدین جو ہیں وہ حضرت نے جو ملفوز فرمایا جو بات فرمائی اس بات کو لکھ بھی لیا کرتے تھے سمجھنا ہے آج ملفوزات حضرت اکدس تھانوی کے نام اللفاظت العمی کے عربی میں اس کا نام ہے اور ملفوزات حضرت تھانوی وہ ملفوزات ہے جس میں حضرت تھانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف اوقات میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہے بہت ہی امدہ کتاب ہے شاگردوں نے جمع کر لیا تھا اسی وقت میں اور حضرت کی ملفوزات ہے بہت ہی مفید ہیں ایک مرتبہ ارادہ یہی ہوا کہ انہی ملفوزات کو آپ حضرت کے سامنے اس کو بیان کیا جائے خیر بہرحال حضرت اکدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکدو میرے استاد بھی ان کے یہاں بھی اخیر زمانے میں حضرت کے ملفوزات وغیرہ کو جو حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کو لکھ لینے کا احتمام کیا گیا اور وہ لکھا گیا اور ملفوزات ہے فقی ہو زمن مفتی محمود محمود صاحب کے نام سے وہ شائع بھی ہوئے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اکابرین کا یہ دستور رہا ہے اب ہم نہ اکابرین ہیں اور نہ تم اتنے کیا ہیں معتقدین ہیں سمجھے جیسا درخت ویسے پھل تو اس احتبار سے لیکن ہم نہیں سمجھا کہ مَا لَا يُدْرِكُ قُلُّهُ لَا يُدْرِكُ قُلُّهُ ہو سکتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور انعامات سے نواز دے اور یہ کوئی بھائید نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے سامنے دو موجزات رکھے ید بیزہ اور سامپ والا لکڑی والا فیرون اس موجزے کو دیکھ کر ڈر گیا تفسیر ابن کسیر وغیرہ ہمیں تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ وہ چالیس دن میں ایک مرتبہ پا خانہ کیا کرتا تھا سہت بڑی امداد ہی اسی وجہ سے اس نے انہا رب کو ملالہ کا دعویٰ بھی کیا تھا آدمی کو سب نعمتیں اچھی طریقے سے پوری طریقے سے ملی ہو تو پھر ایسی شیطانیت سوچتی ہے لیکن جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ازدہے والا موجزہ جب دیکھا تو اتنا ڈر گیا وہ دین میں چالیس مرتبہ اس کو اس چنجہ کی ضرورت پیشا دیں سمجھنا گیا خیر بیرحال میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو کر رہے جادو کا زمانہ تھا کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے جاکو جادو کر رہا جادو کر رہا کو بلائے جائے جادو کر رہاں کو سب کو بلائے گیا یہ سارا قصہ آپ وزرہ جانتے ہیں مجھے دھوہرانے کی ضرورت نہیں جادو کر رہا جادو کے اپتدار اس مجلس کی شروعات سے پہلے فیرون سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کو کیا انعام ملے گا اس لئے کہ یہ لوگ تو سارے سرکاری آدمی جو ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں دیکھو انعام کے لئے کام کرتے ہیں تو بارشاہ نے کہا کہ میں تم کو اپنے مقربین بارگاہ بناؤں گا خاصل خاص آنے بناؤں گا سمجھنا ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا انہوں نے کہا تم ڈالو تم ڈالو انہوں نے مان رہو گیا انہوں نے جادو کرتے جادو سے وہ ماہر تھے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامپ بن کر سارے جادو کو نگل گیا تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جادو کا نہیں یہ تو کوئی اوپر کی چیز ہے آج کل ہماری صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہے بارنوچ فوراں گاہے ہوئی سمجھنے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے یہ تو تم نے سنا ہوگا نہیں قرآن میں فیرون نے پوچھا کہ میرے پوچھے بگر تم لوگ ایمان لے آئے انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم بلکل حق ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکے ہم تو تو ایمان لے آئے تو کہ میں تم کو سزا دوں گا ایک ہاتھ کٹوں گا دوسرا ہاتھ پاؤں کٹوں گا کھجور کے درہ پر نٹکا ہوں گا سولی دوں گا کہا کہ اب ایمان کتنا مضبوط ہے وہ دیکھ لو کہتا ہے کہ جو چاہے کر ہم اب ایمان کو چھوڑنے والے نہیں سمجھنے اب تم کہو گے کیا قصہ کہاں شروع ہو گیا کہاں سے شروع کیا تھا تمہیں بھی یاد دیں مجھے بھی یاد نہیں ایک اچھا پورے لکھے ہیں نا اس پر میں نے شروع کیا تھا کہ یہ ہمارے مجلس حضرت تھانوی والے مجلس نہیں حضرت شیخ والے مجلس نہیں حضرت مفتی محمود صاحب والے مجلس نہیں بلکہ ایک شکل ہے اور یہ شکل بھی بہت کام ہوتی ہے اس پر میں نے یہ قصہ ذکر کیا پوچھا گیا کہ اللہ یہ سارے کے سارے تو آئے تھے تیرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے آئے تھے اور ان کو ایمان کی توفق ہو گئی بڑی تعجب کی بات ہے کہ نہیں تو اللہ جلل جلالہ و امان والوں نے فرمایا کہ بلکل صحیح یہ میرے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ میرے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح شکل صورت بنا کر آئے تھے حضرت موسیٰ نے جیسے کپڑے پہنے تھے حضرت موسیٰ نے جیسے امامہ باندھا ہوگا یا جو بھی ہوگا حضرت موسیٰ کی اپنے حبیب کی ساتھ ملتے جھلتے آدمی کو پھر میں اس کو کرم نہ کروں فضل نہ کروں توفیق نہ دوں یہ تو میرے عادت کی خلاف ہے اس وجہ سے میں نے سب کو توفیق دے دی وہ مسلمان ہوگا سمجھنا ہے نہیں تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس جو کابرین کی ہے وہ اور ہیں لیکن شکل صورت ہم ایسی بنا دے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمی صورت کے اوپر بھی ہمیں نواز دے جیسے کیا ہیں جادو گروں کو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو گروں کو اللہ نے نواز دیا اس طرح ہمیں بھی نواز دے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تمہارے سامنے حدیثیں گزوجیوں کی حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو قرآن پاک کہتا ہے وبتغو الیہ الوسیلہ سمجھیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جس جیسے ہی ہے جس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھو گے اس قسم کا اثر تمہارے اوپر آئے گا سمجھیں اگر کوئی بہت بڑا باندار آدمی اس کے پاس آج جا کر بیٹھ جاؤ یا اس کے مجلس ہو تو وہ فون پر کہے گا پچاس شیر خرید لیے پچاس شیر بیچ دیے ایک من خرید لو دو من بیچ دو یہ ہوتا ہے اور پھر کہ میرے اتنے مکان ہیں اتنی جائداد ہیں اتنی زمین ہیں اور اتنا یہ ہے تو ان کو سن کر آپ کو تو نہیں لیکن ہمارے دن میں ضرور ایسا جائے کہ یار ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو دو چار مکان خرید لیتے دوکان مکان ہوتا تو اچھا ہوتا کیوں مال والے کے پاس بیٹھے تو مال کی طرف متوجہ ہو گئے سمجھا گئے اور اگر کہیں رونے والوں کے پاس چلے گئے تو رونہ نہ ہوتا تو بھی رونے کی شکل یا رونہ آئی جاتا ہے رونہ شروع کر دیتے ہیں ہم نے بارہا دیکھا ہی انتقال کے وقت کہ جو لوگ دوسری جگہ سے آتے ہیں راستے میں تو باتیں کرتے آتے ہیں لیکن جہاں محلے میں چڑے تو وہ رونہ شروع کر دیتے ہیں دیکھا ہوگا تو نہیں اور اسی جگہ پر تمہارے کمرے میں کہا لگ رہے ہوں مزے کی باتیں ہو رہی ہو کوئی تیسرا آ جائے اچانک اس نے کچھ سنا نہیں لیکن تم کو ہستے دیکھ کر وہ روئے گا نہیں وہ بھی ہسنا شروع کر دے گا اور پھر جب سنے گا تو دو بار ابھی نہ سیکھا ہو تو یہ ہے ماحول کا اثر یہ ہے ماحول کا اثر کہ جیسا ماحول بناوگے اس کا اثر تمہارے اوپر ہوتا ہے اگر اچھے حدیث تو میں حدیث بہن کر رہا تھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ماحول کی مثال بیان کی ہے اتر بیچنے والے کی کہ اتر بیچنے والے کے پاس تم جاؤ گے تو وہاں ماحول وہاں کی زمین وہاں کی ہوا ایسی خوشبودار ہوگی کہ اگر اتر نہیں خرید ہوگے تو مفت میں خوشبود تو تم کو ملی جائے گی تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی اتر والوں کے آج جاتے ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے کیا نہیں جاتے بھی ہو یا بیسا ہی ہدیہ میں ہی ملتا ہے سمجھنا ہے نہیں جاتے ہوں گے وہاں خوشبود ملتی ہے سمجھنا ہے یہ ماحول کا اثر ہے اور اگر تم نے کچھ خرید لیا یا سامنے والا کوئی دلدار آدمی تھا اور اس نے ایک دو پہیاں بنا کر تمہارے کارمنٹ ڈال دیا تو وہ اترے لے کر گھر تک بھی آ جاؤ گئی حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے اور بوری مثال بھی دی گئی ہے اور بوری مثال کے بہت سارے واقعات ہیں سمجھنا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ دونوں قسم کے واقعات میں بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہوں کہ ہے بات صحیح انگلانڈ وغیرہ میں امریکہ وغیرہ میں ماحول صاف ہے اس لئے وہاں گالی گلوچ وغیرہ نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں جو ہے وہ گالی گلوچ کی بھرمار ہے ایک ہندو تھا اس نے کسی مسلمان کو جو رکشہ چلایا کرتا تھا اس کو کہا کہ یار تم مسلمان بہت گالی دیتے ہو گالی گلوچ بہت کرتے ہو تو مسلمان نے جواب دیا کون سالہ گالی گلوچ کرتا ہے کون سالہ گالی گلوچ کرتا ہے یعنی خود ہی گالی دیرہ کہتا ہے کون کرتا ہے یہ ہماری آلت ہے سمجھنا ہے تو لندن کے لڑکے آتے ہیں ان کو گالی والا نہیں آتا لیکن یہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہے وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں یہاں کہتا ہے جروعہ بھی ہم نے بتا دیا تو اسی طریقے سے اگر صحبت بد میں بیٹھ ہو گئے میرے والی صاحب مثال بہین کرتے تھے کہ بیل کو یا گائی کو اگر گھدے کے ساتھ بان دیا جائے میرے والی صاحب کی مثال ہے کہ اس کو گھدے کے ساتھ بان دیا جائے تو وہ کیا ہے وہ گھدے کی طرح یہ آن ہی کرے گا تو گائی بھی اس کی طرح موں تو کرے گی وہ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھنا گیا اس وجہ سے یہ مجلس جو ہے اس میں حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھے صحبت کی مثال اتر فروش کی ہے اور بوری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کیسی ہے لوہار کی بھٹی میں تم نے دیکھا ہوگا ہم تو گئے ہیں والی صاحب بچپن میں کھیٹی کا کام کرانے کے لیے وہ ہتھیار ہتھیار بنانے کے لیے لوہار کے یہاں بھیجا کرتے تھے وہ بٹھائے رکھتا تھا کرتے دیتا ہے جللی کیا ہے سمجھنا ہے اب ہمیں تو معلوم لیکن اب پتہ چلا کہ لوہار کے یہاں جاؤ گے تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہاں کے دھوئے کی تکلیف تو تم کو لگتی رہے گی دھوئاں تو ملتا ہی رہے گا اور اگر اس میں تھوڑی سے چنگاریاں اگر اڑ جائے اور وہ چنگاریاں تمہارے کپڑے کو لگ جائے تو جلا بھی دے گی وہ اور چلو جلا نہ دے تو ابھی دھوئے کی تکلیف سے تو بچ نہیں سکتے تو اسی طریقے سے اگر برے کے پاس اگر تم بیٹھو گے تو برائی تمہارے اندر آئے گی اور اگر برائی نہ بھی آئے تو برے خیالات اور بری چیزیں تو سامل ہو جائے گی اس وجہ سے اچھی صحبت کا احترام کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کو کوئی موقع کوئی جگہ کوئی مجلس ایسی مل جائے کہ جو خیر ہو نیک ہو اچھی ہو تو ضرور اس میں داخل ہونا چاہیے ایسی مجلس کا فائدہ کیا ہے فوقہ نے اور صوفیہ نے اہل تصوف نے لکھا ہے کہ ہزاروں رکعات پڑھنے سے جو اور جو نزدیکی اللہ تبارک و تعالی کی حاصل ہوتی ہے وہ اس مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے حاصل ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں اس وجہ سے یہ مجلس سے بزرگوں کے آئے ہیں کابرین جاتے ہیں اور رہتے ہیں اس میں ہم نے اس میں سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کتاب ہی پڑھ کر سنایا جائے تاکہ مجلس کا فائدہ بھی ہو اور علمی فائدہ بھی ہو چونکہ تعلیم علم ہو تو اس وجہ سے سب سے پہلے جب میں یہاں آیا پہلا پہلا سال تھا قبرستان گیا سولہ سال سترہ سال پہلے کی بات تو قبرستان گیا تو کسی آلیم نے تمہارے قبرستان میں کواں تھا اب تو ختم ہو گیا وہ سارا کواں کتابوں سے بھر رکھا تھا رہنگ گئے تھے قبرستان میں تو میں وہاں سے دو تین کتابیں لیایا تھا تو اس میں ایک کتاب میرے پاس آئی تھی ارواہ سالاسا بتا نہیں آپ لوگوں نے پڑھی کہ نہیں دیکھی کہ نہیں نہیں بہت اچھی کتاب ہے ارواہ سالاسا تین بزرگوں کی کہانیاں یہ اس کا میری طرف سے نام ہے دوسرا یعنی بزرگوں کی واقعات ہے جس میں حضرت تھانوی وغیرہ کے سب کے واقعات ہے کہ فلانے بزرگ کے پاس یہ کیا یہ کیا یہ کیا کس سے یہ صرف بزرگوں کے واقعات ہے تین بزرگوں کے تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار اس کی تعلیم کرانے چاہتا سب کے بعد بیٹھا تھا اسی کو سرک کی ارواہ سالاسا سب نئے یہ طلبہ بھی نئے یہ بھی نئے میں بھی نئے آئی لیکن اللہ جللہ جلالہ انہیں ان بزرگوں کی حقعات سے اتنا فائدہ پہنچایا کہ اس زمانے میں طلبہ کے سارے لڑکے انہیں حقعات کو بولا کرتے تھے اور انہیں حقعات کی تذکرہ کیا کرتے تھے یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تو پھر مجھے ہوا کہ بھائی یہ قوم فیض حاصل کرے ایسی ہے کوئی فیض دینے والا چاہیے تو اس وجہ سے میں نے پھر ہر سال یہ اثر کی مجلس شروع کی اور اس اثر کی مجلس میں ہلکی کتاب بھاری کتاب اچھی کتاب سب قسم کی تعلیم ہوئی اور دو تین سال سے تاب یہ دارالیفتہ سے فارغ ہوا تو اس کو بھی پسند آتا ہے یہ بچارہ آ جاتا ہے وہاں سے سمجھنا ہے تو اس میں بہت ساری کتاب بات تو ایسی سخت حضرت حانی کی کتابیں ہیں ایسی سخت کتاب تھے کہ یہ پڑھتا تھا تو مجھے جارہ عادت ہے چھڑھنے کی وہ پڑھا میں نے کہا سمجھا کیا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا پڑھا یاد ہے وہ کتاب بھی ہے اگر کہو تو وہ بھی بتائیں گے تھا مسئلہ اور وہ الفاظ اردو کے ہیں عربی میں بھی نہیں اردو میں حضرت حانی کی اردو بہت اونچی اردو ہے پھر میں اس کے الفاظ کی شرح کرتا تھا وہ شرح سمجھ میں آ گئی پھر اس کو کہتا ہے اب دو بارہ پڑھ اب جب دو بارہ پڑھتا تھا پڑھتے ہی سمجھنا آ جاتا تھا ایسی ایسی کتاب کے بھی تعلیم ہوئی آپ کو اس وقت میرے دل میں یہ ڈالی بات کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت کرنی چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام کرنا چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عقیدت ہونی چاہیے اتنی عقیدت ہمارے اندر نہیں ہے کمی ہے اس میں وہ رہ گیا ہے دوسرا مسئلہ کہ اگر لَا يُؤْمِنُوا اَحَدَكُمْ حَتَّى أَقُونُوا حَبَّ الَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِنْ ایمان ہوگا کہ نہیں اُس حدیث پر رو چھوڑ دو اس کو مجھے ابھی کافر قرار نہیں دینا بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ واقعے میں حضور عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو جتنی محبت چاہیے اتنی محبت نہیں ہے اگر آج کوئی یا میں تمہارے باپ کو گالی دوں تمہارے ماں کو گالی دوں تو کچھ نہیں گصہ آجائے گا کہ تم میرے باپ کا نام لینے والا کون تو اور دو چار تھپڑ بھی مار دے گا اگر طاقت ہے تو ورنہ تو کہے گا آج سے تیرا میرا تعلق ختم تو میرے باپ کو ایسا کہتا ہے میری ماں کو ہے یا نہیں ماں باپ کو محبت کو جائے آج حضور عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ توہین ہوتی ہے اتنی زیادہ بیعزتی ہوتی ہے لیکن اس بیعزتی کے باوجود ہمارے دل پر جرہ سابی رنج اور غم اور افسوس نہیں ہوتا پہلے تو یورپ میں ہوتا تھا یورپ میں ہوتا تھا یورپ جانے یورپ کا کام جانے اب یورپ میں نہیں اب ہندوستان میں سمجھ میں ہے اس مضمون کو زیادہ بولنا میرے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے کہ حکومت کے خلاف ہو جائے گی تو کہا کہ طلبہ کو یہ کیا کر رہے ہو لیکن مجھے وہ نہیں بتانا مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس پسند دیدہ سخصیت کو اگر کوئی برا کہیں تو ہمیں ناراضگی ہونی چاہیے قرآن پاک کو ہم سچی اور صحیح مذہبی کتاب مانتے ہیں آج اگر کوئی کہے کہ اس کی ایک آیت خراب ہے اسے ایک آیت کو نکال دو سترہ آیت کو نکال دو انیس آیت کو نکال دو سمجھ میں ہے اس کہنے والے کو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں جیسا کچھ ہوا ہی نہیں کبھی کبھی خیال آتا ہے اللہ جل جلالہو ومن والہو کہ یا تم گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کو دنیا میں میں نے کتنی رہت دی تھی کتنی سہولت دی تھی کتنی آسانیاں دی تھی میری کتاب کے خلاف تمہارے گاؤں میں تمہارے شہر میں تمہارے ملک میں یہ یہ چیزیں ہوئی حتی کہ جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے اس ذمہ داری پر بھی یہ کہا گیا کہ اس کو منسوک کرو اس کو کینسل کرو یہ قرآن میں یہ آیت ہے ہمیں نہیں چاہیے تم نے کیا کیا تم نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا تو تم نے بھی اس کا ساتھ دیا بتا اس وقت کیا ہوگا سمجھنا ہے نہیں آج حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیم مہین کے مہین رہ جائے گی بعد دوسری جگہ پھر پہنچ جائے گی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے متعلق ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کا حکم دیا ہے سب سے زیادہ آدمی کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اپنی جان ہے کہ نہیں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو جان ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھنے کا حکم دیا ہے بخاری کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بھی میں نے پڑھی وہ پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے صحابہ کی خصوصیت تھی کہ وہ سب سے پہلے حدیث کے مخاطب اپنے آپ کو سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لا یؤمنو حدکم حتا قونو حب علیہ مین والدہی وولدہی سمجھنا ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے میرے والد کی محبت زیادہ ہے آپ کی محبت زیادہ ہے تو میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ والد کی محبت کیا ہو دیئے والد کو میں نے آپ کی محبت میں چھوڑ دیا مکہ میں اے نہیں چاہیے والد کو بھی میں نے چھوڑ دیا لیکن نفسی ہی جب اپنی جان کے متعلق میں سوچتا ہوں تو میری جان مجھے زیادہ پسند نظر آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے کیسے تھے کیا تھے وہ سب سمجھ لو اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کے مقابلے میں میں سوچتا ہوں تو اپنی جان زیادہ اچھی لگتی ہے کیا کر رہا ہے ادھر والے کوئی نیچے نیچے بیٹھا ہوا نہیں ہے جہاں ضرورت ہو چلا ہو اور بھی چلا ہو اور اگر ایسی چاہے تو وہ بھی چلا لو میری طرف سے پابندی نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو مہتے مصاب کی طرف سے اجازت بھی ہے لیکن ضرورت نہ ہو تو امت چلا بخاری کے الفاظ میں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تک تم حقیقی مومن نہیں ہوئے سمجھنا ہے جب عمر بھی اگر حقیقی مومن نہیں ہے محبت کی وجہ سے کہ اپنی جان پسند ہے تو پھر میں اور تم کہاں ہو جائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے تو بخاری شریف میں الفاظ ہے الان یا عمر اے عمر اب تم مسلمان ہوئے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہونی چاہیے تو اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی یا توہین سن کر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا اس کے وجہ یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت ہونی چاہیے آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی کمی ہے اس میں بیوی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اچھی طرح نہیں رہن کیوں کہ گھر میں ٹی وی ٹلائے نہیں تو فوراں بازار جا کر امدہ سے امدہ ٹی وی لے کر آجائے کہ بیوی ناراض نہ ہو ہے کہ نہیں ان کو کہا نہیں ہم نہیں لائیں گے تمہارے پاس پیسے ہو تو نہیں لائیں گے لیکن پیسے ہو تو اس کو خرش کرنے کے لئے لاؤ گے کہ نہیں اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹی وی آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض خیال میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کوئی کتاب ہونی چاہیے تو میں نے میرے ذہن میں ایک دم یہ نام آیا نشرتیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سمجھ میں آئے ہیں اور یہ کتاب بہت ہی امدہ ہے بہت ہی اچھی ہے آسان اردو میں ہے اس لئے زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی ضرورت ہو کے دماغ کو بتا دیں گے میں نے یہ تذکرہ اکابلین کے سامنے کیا بھی کہ اس وقت مجھے صیرت کی تعلیم کرنی ہے اور میرے ذہن میں نشرتیب فی ذکر نبی الحبیب یہ کتاب ہے صیرت کی کتاب میں بھی بہت ساری کتابیں صیرت میں لکھی گئی ہیں بعض اچھی بھی ہیں اور بعض میں مصنف نے گڑھ بڑھ بھی بہت کی علامہ شبلی نومانی کے کتابیں صیرت نبی کر کے آپ لوگ نے پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہو تو پڑھنا ہم بڑی موٹی کتاب میں ہیں لیکن اس میں بھی اتنے بڑے مصنف ہونے کے باوجود ان سے گلتی ہوئی ہے سمجھ میں آئے نہیں تو صیرت میں بھی وہی محتبر کتاب ہے جو صحیح طریقے پر ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر لمحہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر قول حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر عمل اس کو پڑھنا بتانا ذکر کرنا یہ بہت ہی زیادہ بہت سے برکت ہے اور دوسرے لفظوں میں کہو تو سچی مولود یہی ہے مولود پڑھنا تو ناجائز ہے کہ نہیں وہ مولود جس میں گلت گلت واقعات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں بیدتیوں کے یہاں ہے وہ سمجھ میں آیا لیکن صحیح واقعات اور صحیح چیز اس سے بڑھ کر اور چیز نہیں ہے تو یہ مولود کی بھی اچھی سے اچھی طریقہ ہے اچھی سے اچھا معاملہ خیر یہ دوسری طرح معاملہ جائے گا میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت حانی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی جو برکت ہے بزرگان دین اکابرین مشایخ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ جل جلالہ ومنوالہ وہ جس مقصد کے لئے یہ کتاب پڑھی جائیں وہ مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں بخاری کے لئے بھی یہ ہے بخاری میں تم نے سنا ہوگا کہ جس مقصد کے لئے بخاری پڑھی جائے اللہ جل جلالہ ومنوالہ اللہ جلالہ ومنوالہ جسی وجہ سے بزرگان دین جب بیمار کوئی ہو جاتا تھا اس کی شفا کے لئے بخاری پڑھی جاتی تھی ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بتیس مرتبہ کوئی خاص خاص کام ہوگا انہوں نے تو بتیس کام نہیں لکھے لیکن میں سنجھا کہ شاید شادی کا بھی ہوگا تو بتیس انہوں نے لکھا کہ بتیس کام کے لئے میں نے بتیس مرتبہ بخاری شریف کو ختم کی اللہ تعالیٰ نے بتیس سے بتیس کام میرے پورے کر دی تو بعض کتاب کے ایسی برکت ہوتی ہے اس کتاب کے لئے بھی مجھے معلوم ہا کہ جس مقصد کے لئے پڑھی جائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں اور اس کتاب کے پڑھنے کا پڑھانے کا سننے کا سنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جل جلالہو امن والہو میرے دل میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی جتنی محبت ہونی چاہئے اتنی محبت پیدا کر دے اور آپ کے لئے بھی یہ ہونی چاہئے سب سے اللہ مقصد دیئے یہی ہمارے کمزوری ہے سمجھ میں آئیں اس وجہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیدا ہونے کے جتنے راستے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے جتنے طریقے ہیں سارے طریقے کو ہم آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور اس کتاب کو بھی اسی وجہ سے شروع کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حب رسول ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور جس کے دل میں حب رسول پیدا ہو گیا تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَعَ کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا دنیا سے کامیاب ہو کر گیا تو اس وجہ سے یہ کتاب کی تعلیمات حضورات کے سامنے ہو رہی ہے اردو میں اس لئے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے اس وقت تفصیل بھی بیان کریں گے اللہ پر اعتماد کر کے شروع کرو دس بارہ منٹ ہی لے گئے ہیں جلدی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی منع علی المؤمنین اذ بعاث فیہم رسولا من انفسہم قرآن پاک کے آیت ذکر کی گئے کہ تمہارے پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا کہ تم ہی میں سے تمہارا جیسا ہے کہ انسان پیدا جئے ہمارا عقیدہ یہی ہے سمجھ میں ہے اور ہمارے بھائی جان جانتے ہو کہ نہیں پکے سنی جسے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے نور تھے انسان نہیں تھے اور پھئی انسان نہیں تھے تو اللہ تعالی نے انسانوں میں رسول کیوں بھیجا انسانوں میں تو اسی لئے بھیجا کہ انسان تھے فرشتے کو بے کر بنا کر بھیجتا ہے قرآن پاک میں تو وہ انسان یہ بھیجتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ہمارے پر اللہ تعالی نے احسان کیا کہ ہمارے ہی آدمی میں سے ہمارے جیسا کھانے والا پینے والا سونے والا سادی والا سمجھ میں ہے بچے والا آدمی بیجات آگے ہیں ہماری سب کے حالات اس کے سامنے ہو اور اس کے مطابق عمل کس طریقے سے کرنا وہ کیا جائے من علینا حضور اقلت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار کام بتایا گیا کہ اس چار کام کی وجہ سے ہم نے بیجا رسول بنایا لیکن چار کام کی وجہ سے تذکیہ کرتے تھے اور یہی تذکیہ جس کو آج کل ہم تذکیہ کا اُس دمانے میں نام تھا احسان بخاری میں روایت ہے مل احسان سمجھ میں آئے نہیں پھر اس کا نام ہو گیا پیری موریدی اور آج کل پیری موریدی کرتے ہیں یہ تذکیہ کا کام ہے صحیح معنی میں کیا جائے تھا اور اس تذکیہ میں یہ تذکیہ جو ہے وہ اتنے سالوں میں بڑھتے 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 نے اس تصوف میں ایسا کام کیا ایسی تعلیم دی ایسا تعلیم پر عمل کروایا کہ ساری گیر اسلامی جتنی چیزیں تھی وہ ساری کے سارے نکال کر اسلام کو بلکل تصوف کو بلکل صحیح سالم کر دیا یہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی تجدید مجددیت ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی تصوف کی کتابوں کو تصوف کی تعلیموں کو تم دیکھو گے تو جو اسلام میں بوری عادت ہیں بورے رواج بورے طریقے بوری چیزیں گیروں کو دیکھ کر روسیوں کو دیکھ کر مونیوں کو دیکھ کر جمع ہو گئی تھی سب کو حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے صاف کیا سمجھ میں آ گیا جی یہ ہے عدبیات میں کیسے الفاظ کس طریقے سے دیکھویں جبا مجھ سے پڑھا جاتا ہے کہ نہیں اما بات یہ گرس جائے رحمت قفار اللہ تعالیٰ جو مغفرت کرنے والا ہے اس کی رحمت کو تلاش کرنے والا باتشن شفاعت سید الابرار تشن مانے پیاسا شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پیاسا سید الابرار سمجھ میں ہے الفاظ کو دیکھو حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے کہ کس بہترین فصاحت اور بلاقت اور آلہ میار کے ساتھ حضرت نے اس کو ذکر کیا ہے سید الابرار صلی اللہ علیہ وعلیہ وعلیہ الاتحار صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الاتحار اتحار پاک آپ کی پاک آل کے اوپر آل میں اولاد بھی داخل ہوتی ہے کل تقیم و نقین من آلی ہر متقی پریزگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم داخل ہے تو ہم میں بھی جو متقی پریزگار ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو دیکھو کیسے الفاظ انہوں نے ذکر کیا ہے آشکانِ نبی المختار آشک کہنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہم بھی آشکِ رسول ہیں یا رسول اللہ میں ایدے ملادن کا جلسہ بہت زور سے نکالتے ہیں اس سے اور آشک کی کیا ہوگی چاہے اس میں نیکر پہنے ہوئے ہو پورا سطر بھی چھپا ہوا نہ ہو حسد کی نماز چاہے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے لیکن آشکانے رسول ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کتنی غلطیاں ہو رہی ہے وہ جی ادب اردو کا ادب بھی دیکھو کتنا امدہ ادب ہے اس کا جی یہ گرسنِ رحمتِ غفار وَتِشْنَ شَفَاعَتِ سَيِّدُ الْأَبْرَارِ صلی اللہ علیہ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْخَارِ وَأَصْحَابِهِ الْقِبَارِ عاشقانِ نبی مختار مصفح مقفح عبارت کہتے ہیں اس کو جی عاشقانِ نبی مختار ومحبانِ حبیبِ پروردگار کی خدمت میں عرض رساہیں حبیبانِ مُتقِ پروردگار اور حبیبانِ محبانِ حبیبِ پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کتنا بڑا درجہ دے دیا آپ لوگوں کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حبیبانِ محبتِ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض رساہیں ایک مدت سے بہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات قبلِ نبوت و بعدِ نبوت کے صحیح روایہ سے تحریر کیے جاؤیں کہ اگر کوئی متبع سنت بخلاف طریق اہلِ بیداد بغرضِ ازدیادِ محبت آپ کے ذکرِ مبارک سے شوق اور رغبت کرے تو وہ اس مجموعے کو اتمنان سے پڑھ سکے اس مجموعے کو ہوگا اس مجموعے کو اتمنان سے پڑھ سکے پھر ان دنوں اتفاق سے پہ ہم چندہ دیندار دوستوں کے خطوط اسی استدعہ میں آئے جن میں مجموعان اس غرض کی اس طرح تقریب نہیں گئی اگر اردو بھی تم صحیح نہیں پڑھوگے تو پھر مدرسوالہ کو کہنا پڑھے گا کہ سند لیلہ اس کو اردو بھی نہیں آتی چندہ کہاں ہے چند ہے چند دیندار دوستوں کے خطوط لیکن محلوی اند محلوی کو چندہ کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں یعنی حضرت تانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر صحیح حضرت مفتی محمود صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح واقعات اتنے کثیر تعداد میں ہے کہ ہمیں جھوٹے واقعات کو لینے کی ضرورت نہیں بیدتیوں کے اگر کوئی مجلس میں تم گئے ہو یا بیدتیوں کے ابھی ربی الول آئے گا گیا بلکہ گیا نہیں تو اب یہ صورت میں سنا تھا کہ ربی الول کی مجلس میں گئے کہ نہیں نہیں گئے ربی الول کی مجلس میں جانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے واقعات یہ تقریر کرنے والے بیان کریں کہ تُن کو حدیث میں بھی نہیں ملتا ہو سمجھنا ہے نہیں تو ایسے واقعات بیان کرنا بھی صحیح نہیں غلط بات ہے جھوٹی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح واقعات اتنے ہمارے پاس ہے کہ اسی واقعات کو تم بیان کرو تو بیان کرتے چلے جاؤ وہ واقعات ختم ہونے والے نہیں ہیں وہی حضرت تحامی فرما رہے ہیں چند دیندار دوستوں کے خطوط اسی استدعا میں آئے جن میں مجموعاً اس غرض کی اس طرح تقریر کی گئی کہ جو شرائط اس ذکر مبارک سے برکات حاصل کرنے کے اس احتر نے بعض رسائل بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص اسی طرح ان حالات کو پڑے مثلاً جمعہ میں نمازی جمع ہو گئے ان کو سنا دیا یا اپنے گھر کی مستورات کو بٹھلا لیا اور ان کو سنا دیا اسی طرح اور شرائط کی ریایت وہ احتمام رکھے تو ایسے موقع کے لئے اس طرح ان کی یہ تو اردو میں کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں لیکن افتح والے ہوں گے تو وہ جانتے ہو کہ کہ دیکھو ایسی مجلس قائم کرنا مولود کی مجلس قائم کرنا مولود کی مجلس قائم کرنا مولود کی ہوتے ہیں گھروں میں آپ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں مولود ہوتا ہی نہیں بہت مولد ہوتے ہیں عرب میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کی مولد کا طرز الگ الگ ہوتا ہے بہرحال مولد کی مولد سکبر کوئی ایک کھینچ کا رہشار پڑتا ہے دوسرا کھینچ کا رہشار پڑتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے اور وہ واقعات سارے غلط ہوا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں حضرت فرماتے ہیں اس لئے ہم لوگ مولد فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں اس کے لئے دین متین ہوتے ہیں تاریخ متین ہوتی ہے ربیل اول کا مہینہ متین ہوتا ہے بارہ ربیل اول تک ہوتا رہتا ہے یہ سب تاریخ اپنی طرف سے تے کی ہوئی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی بغیر کسی تائین کے اگر پڑی جائے تو سواب ہیں حضرت فرماتے ہیں اب تاریخ مقرر کر کے تم پڑھو کہ ربیل اول کے دس دن میں یہ کتاب پڑھی جائے گی تو یہ تاریخ تو تم نے تے کی ہے یہ تے کرنا صحیح نہیں اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ کسی طرح اور شرائط کی ریایت و احتمام رکھے تو ایسے موقع کے لئے ایسا رسالہ لکھ دیا جاوے یعنی حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے ایک خط لکھا اور ایک کہا کہ بھئی ایسے کتاب ہونی چاہیے جس میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہو اور وہ واقعات صحیح موتبر حدیث کے ہو سمجھ میں جھوٹھوٹھ نہ ہو تو وہ پڑے جائیں اور آپ لکھ دیں یعنی ہم اس کو میلات کے طور پر اس کو پڑھیں گے لیکن میلات کے طور پر تاریخ مقرر نہیں کریں گے وقت مقرر نہیں کریں گے ایسے ہی دو چارات میں جمع ہوگے جمعہ کا خطبہ میں جمع ہوگے تو وہاں سنا دیں گے یہ تو سنانا جائز ہے یہ تو منع نہیں ہے ایسی تصریح کے بعد با امید اس کے کہ یہ مجموعہ عالی ہو جائے گا اس دیاد محبت بریائیت سنت طریقہ مسلحت معلوم ہونے لگا جلدر اس کا مطلب سمجھاتے کیا کہا ہے پھر پڑے اس عبارت کو ایسی تصریح کے بعد اس تصریح جو ابھی میں نے بتا لوگوں نے بہت زیادہ مجھے اسرار کیا اور کہ کتاب ایسی لکھو اور ایسی لکھو یہ تو ہو گیا انہیں پھر میں نے سوچا کہ صحیح ایسی کتاب اگر ہوگی تو اس کی وجہ سے صحیح واقعات لوگوں کے سامنے آئیں گے صحیح واقعات آئیں گے تو لوگوں کے دلوں میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات اور زیادہ بڑے گیا سمجھنا ہے کیا یہی عبارت ہے پر ایسی تصریح کے بعد ایسی تصریح کے بعد اس امید پر دے یہ مجموعہ یہ مجموعہ میں نے لکھا کہ تاکہ یہ مجموعہ جو ہے بہت آلہ اور انچا ہو جائے گا اور اس مجموعہ کو پڑھنے سے جو تم چاہتے ہو میں نے جیسا شروع میں ابھی بتایا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تمہارا دیل میں پیدا ہو ہوگا ازدیاد محبت برعایت سنت سنتوں کی ریایت کرنے کی وجہ سے مسلحت معلوم ہونے لگا یعنی مسلحت معلوم ہونے لگا یہ بات کتاب لکھنے سے کیا فائدہ نام ہو جائے گا لوگ اچھا سمجھیں گے چھپائیں گے تو پیسے مل جائیں گے میرا مقصد یہ ہے کہ ازدیاد محبت جو اس قصے کو پڑے گا جس واقعے کو پڑے گا اس کو ازدیاد محبت ہوگی تو ازدیاد محبت کا سبب بنے گا اور جب ازدیاد محبت کا سبب بنے گا تو وہ کتاب لکھنی چاہیے اس لئے میں نے یہ لکھی اور اس کا مسلحت ہونا اس سے اور زیادہ ہو گیا کہ من جملہ خطوط مسورہ کے ایک میں یہ بھی استدعاء ظاہر کی گئی کہ موقع موقع سے اس میں مناسب موائز و نصائے بھی بڑا دیے جاوے یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ سیرت کی کتاب لکھی جائیں اور سیرت میں کوئی واقعہ آیا سیرت کی کوئی تفصیل آئی تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا اس کی سمجھیں نصیحت وغیرہ کر دو تاکہ وہ سننے والے کو پڑھنے والے کو اور اسarin کا موقع مل جائے پھر ان دونوں مسلحتوں کے ساتھ ہی ان دونوں مسلحت کے ساتھ اب ایک تیسری مسلحت اس وجہ سے اور زیادہ آمد بھی ہو گئی کہ آج کل فتن ظاہری جیسے تعاون اور زلزلہ و گرانی و تشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شویو بیداد و الہاد و کسرت فسک و خجور سے خاص لوگ پریشان خاطر اور مشوش رہتے ہیں یعنی سمجھ میں آگیا ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چلو میں بتاؤں یعنی پھر ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ دیکھو آج کل فتنوں کا زمانہ ہے اور بہت سارے فتنے ظاہری بھی باطنی بھی سمجھ میں ہے فتنے بڑچر کے رہے ہیں حضرت تھانی رحمت اللہ لے کہ جو زمانے میں فتنے تھے آج کے زمانے میں دیکھو تو فتنے اس سے زیادہ ہے کھانے پینے کا مہنگائی تنگی بیماری حالات گرمی سردی بارش سب قسم کی چیزیں ہیں ظاہری طور پر بھی لوگ پریشان ہیں آج آپ حضرات کو تو چونکہ مدرسے میں رہتے ہیں اور مدرسے میں ساری سہولتیں ہیں اس وجہ سے زیادہ احساس نہیں ہوتا لیکن جو شادی شدہ ہیں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو جرہ پوچھو کہ اس وقت اس وقت زمانہ گزارنا بیوی بچوں کا خرچہ کو نکالنا اور آفیت کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے سمجھے پھر اس کے ساتھ حکومت کے طرف سے زیادتی ہے مسلمانوں کے لئے سختی ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ لوگوں میں یہ حالت زیادہ ہے پھر پڑھو اس عبارت کو آج کل فتن زاہری فتن زاہری زاہری فتن کتنے ہیں وہ جانتے ہو جیسے تعاون تعاون زلزلہ گرانی کوئی کتنی بڑی مصیبت تھی جی گرانی مہنگائی کتنی سخت ہو گئی ایک روپے سیر دودھ ملتا تھا اب چھتر روپے سیر ملتا ہے یہ تو تم لوگوں کو یہاں مدلسے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ورنہ آٹے ڈال کا بھاؤ جو ہے وہ حفظ ہو جائے گا جی اور فتنے باتینی اور باتینی فتنے بھی زیادہ فتنہ حسد بو سینہ کپٹ ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی اور ایک دوسرے کے خلاف یہ اس کے پاؤں کچھ رہا ہے وہ اس کے پاؤں کچھ رہا ہے یہ فتنے سمجھ میں باتینی اور ان کے علاوہ جہالت کے ساتھ ساتھ ابھی تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں میں جب باہرہا وہاں پر بھی اخباروں میں پڑھتا رہتا ہوں سندہ رہتا ہوں کہ آج کل بہت ساری ہماری مسلم لڑکیاں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار کی داداد میں گیر مسلموں کے ساتھ جا رہی سمجھے بے دین ہو رہی دین کو چھوڑ رہی ہے کافر ہو رہی ہے مرتد ہو رہی مرتد ہو کر جا رہی یہ باطنی فتنے ہیں سارے کے سارے جی اور باطنی اور فتنے باطنی جیسے شعور بیداد الحاج ہر چیز میں بیداد شروع جائے گی وہ گجیس سال میں نے بتایا تھا کہ مگرے کی نماز کے بعد پوری مسجد بھری ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا کہ فوراں یا اللہ اکبر اللہ اکبر شروع جائے تھا اللہ اکبر شروع جائے تھے وہ دعا کی ازان کی دعا ہے تو وہ تو پڑھ لیا کرو اتنی دیر تو ٹھہر جائے کرو اب وہ اتنی دیر ٹھہر جاتے ہیں لیکن جو شریک ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں گجیس تھا کل مسجد میں آپ حضرات موجود تھے ازان ختم ہوئی مگرے کی ایک مثال دے رہا ہوں اثر کے لیے بھی ہیں اب تو اثر میں تھے کہ اس لئے موقع نہیں ملا اس لئے کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو مگرے کی ازان ہوگی مگرے کی ازان کے بعد جماعت کھڑی ہوگی یہ دعا کس نے گجیستہ کل نہیں پڑی تھی سب نہیں پڑی ہے یوں بھی میں دیکھ لوں گا کوئی حضر کی بات نہیں چلو ایک تو نکلا کہنے والا باقی بہت سارا ہے لیکن شرما رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھو ہم لوگ حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے حدیث میں آئے گی جماع کی مجلس میں کہ جو آدمی ازان کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اس کی شفارش مجھ پر لازم ہو جائے گی میں ضرور بھی ضرور اس کی شفارش کروں گا تو ہم کو ضرورت ہے کہ نہیں تو بات یہ نہیں تھے بات مجھے ہی بتانے تھی میرے ذہن میں آیا کہ میں کہوں گے بھائی ایک آدمی کو کھڑا کر دور کہا واللہ مربہ حضرت دعوت اتامہ وصلہ تلقائمات محمد الوسیلہ والفضیلہ جرا پڑھ لے جور سے تاکہ اس کو سن کر دوسرے بھی پڑھ لے لیکن پھر ہوا کہ آج تک یہ طریقہ نہیں ہے نیا طریقہ نکلا تو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ کس نے بھی در چلو کی کہ نہیں نہیں بھی دہتے نکل رہی ہے آج کل جی الہد الہد کہا تو پوچھنا ہی کیا اللہ تبارک و تعالی کو نماننا اور اللہ تبارک و تعالی کی بتاوی باتوں سے انکار کرنا جی کسرت فسکو فجور یہ تو آپ جانتے ہیں کسرت فسکو فجور سمجھے اور موبائل نے تو آ کر اور زیادہ کتنا ہے وقت تو ہو گیا جال بہرحال اس وجہ سے میں نے کتاب شروع کی ہے انشاءاللہ چلتے رہے گے جب تک دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی ازان کا وقت ہو گیا ہے سوڑا سے ختم ہو گیا سبحان اللہ